جی سٹوڈنٹ کے حالے ہم لوگوں کے ٹھیک ٹھا آگئے ہیں اچھا یہ ایسا ہے سٹوڈنٹ کے جو بھی ہم نے دسکشن کی ہے اس لیکٹر کو اپنے اچھے طریقے سے اس کی ویڈیو بھی اور اس کو ریڈ کرنا ہے بک سے بھی اگر آپ محل لینا چاہ رہے ہیں لیں تاکہ آپ یہ assignment کر سکے ٹھیک ہے تو what is a separate entity concept separate entity concept ہے کیا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے discuss کرنا ہے کون سے ایسے businesses ہیں جن کو separate legal entity کے نام سے ہم نام لے رہے ہوتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جن کو ہم separate legal entity نہیں کہہ رہے ہوتے لیگلی ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ نے define کرنا ہے پہلا آپ کا کام اور discuss the double entry bookkeeping ٹھیک ہے double entry جو concept ہے یا جب بھی ہم recording کرتے ہیں business transaction کو record کرتے ہیں تو اس میں ہم double entry کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے bookkeeping کے point of view سے اس چیز کو آپ نے یہاں پہ discuss کرنا ہے what is a debit and credit debit کیا چیز ہے اور credit کیا چیز ہے accounting میں اور یہ کیا ایک useful کیا چیز ایمین کے کیا ایک help کرتا ہے accounting کو سمجھ دیں ٹھیک ہے what is a debit and credit explain the rule of the debit and credit of دیکھیں آپ کو یہاں پہ کچھ میں نے accounts دیا ہوئے I mean just like asset ہے asset کے جو debit credit rule ہیں وہ آپ نے define کرنا ہے I mean کہ asset میں اگر increase ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے debit کریں گے یا credit کریں گے وہ آپ میں تھوڑی practice کرنی ہے اور بتانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو liability ہے liability میں اگر increase ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پھر آپ کیا اس کو debit کریں گے یا credit کریں گے اور ڈگریز ہوتا ہے تو کیا کریں گے ٹھیک ہے وہ T form میں جیسے آپ کے lecture میں بنا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسی صورت میں جو آپ کریں اور اس کو solve کرنے کوشش کریں تاکہ ایک ریوین ہو جائے اور honor equity honor equity کا بھی اسی طرح سے کہ honor equity میں اگر increase ہو رہا ہے یا ڈگریز ہو رہا ہے تو اس کو آیا ہم debit کریں گے یا credit کریں گے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ آپ کی چھوٹی سی ایک assignment ہے جو کہ آپ نے practice کر کے جو ہے submit کروانی ہے ٹھیک ہوگی student چلیں اپنا فیار رکھئے گا اللہ حافظ